حضرت جعفر دیار جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت مولا علی شیرِ خدا کے بڑے بھائی ہیں دس سال بڑے تھے اور شبیح تھے خلق میں اور خلق میں جنابِ محمد الرسول اللہ کے حضور نے فرمایا زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے علی آپ میرے بھائی ہو زید تم میرے لیے بہت عزیز ہو لیکن جعفرِ دیار تو اپنی خلق میں اور خلق میں میری شباحت رکھتا ہے رب نے اسے شکل بھی محمد کی عطا کی ہے خلق بھی محمد کا عطا کیا ہے بھائیو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے بسند صحیح حضرتِ جعفرِ دیار نے جب یہ سنا یہ مکہ کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے جب یہ حضرتِ جعفرِ دیار نے سنا تو ایک ایک پاؤں پہ ایک پاؤں کو اٹھا لیا اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور جس ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے نا اس کو بھی اٹھا لیتے تھے اس قیفیت میں اگر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ ایک پاؤں بھی اٹھا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں رکس کرنا تو مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم ہستے تھے اور فرمایا بھائی تم رکس کرتے ہو تو آپ نے فرمایا علی تم نے سنا نہیں مجھے رسول اللہ نے کیا فرمایا اگر دنیا میں کوئی خوشی پر نعمت پر رکس کر سکتا ہے تو کیا اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے جو آج جعفرِ تیار کو نصیب ہوئی ہے عرض کیا کیا فرمایا حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ جو اخلاقِ علاق کا بزہ رہے محمد الرسول اللہ کے اخلاق اللہ کی اخلاق ہیں مسلمانوں زور سے کہو سبحانہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق قرآن ہے محمد الرسول اللہ اخلاقِ الٰہیہ کے مظہر ہے تو جو اخلاقِ الٰہیہ کا مظہر ہے فرمایا جعفرِ تیار اس کے اخلاق کا مظہر ہے میرے مشابہ میرے خاندان میں اخلاق ہیں اخلاقِ عالیہ ہیں تو حضرتِ جعفرِ تیار کے ہیں اور آپ جب تلاوتِ قرآنِ پاک کرتے تو مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جعفرِ قرآنِ پاک کو ایک خاص لہجے میں تلاوت کرتے اور ایسے لاجے میں تلاوت کرتے کہ سننے والا یوں محسوس کرتا خود محبتِ عربی کس پرآن کی تلاوت ہاں تمہارا ہے فربان 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 مت落ست بها